لَا إِلَهَا إِنَّ اللَّهَ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهَ لَا إِلَهَا إِلَّا مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهَ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میرے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے اللہم صلی وسلم وبارک على سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب سے روایت کرتے ہوئے فرمایا اللہ تعالی نے نیکیاں اور بدیاں لکھ دیں اور انہیں واضح فرما دیا ہے پس جس نے نیک کام کا ارادہ کیا اور اسے کر نہ سکا تب بھی اللہ تعالی اس کے لیے پوری نیکی کا ثواب لکھ دیتا ہے اور اگر اس نے نیک عمل کا ارادہ کیا اور پھر اسے کر بھی لیا تو اللہ تعالی اس کے لیے دس نیکیوں سے سات سو گناہ تک اور اس سے بھی کئی گناہ زیادہ لکھ دیتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میرے بھائیوں اور میری بہنوں دیکھا آپ نے اللہ کی رحمت اللہ کا کرم اللہ کی اپنے بندوں سے محبت کہ تم نیکی کا ارادہ کرتے ہو تو وہ نیکی لکھ دیتا ہے تم نیکی کا ارادہ کرتے ہو اور نیکی کر بھی لیتے ہو تو دس گناہ سے سات سو گناہ سے اور اس سے بھی زیادہ گناہ وہی جانتا ہے کتنے ٹائمز وہ اس کو لکھتا ہے اسی کے علم میں ہے کہیں تو تمہیں بتا دیا کہ کتنا لکھتا ہوں اور کہیں کہا کہ جب آوگے تو پھر بتاؤں گا کہ کتنا لکھا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اسی طرح جب کوئی شخص برائی کا ارادہ کرتا ہے جس نے جس شخص نے برائی کا ارادہ کیا اور پھر اس کا ارتکاب نہیں کیا یعنی وہ برائی نہیں کی تو اللہ تعالی اس شخص کے گناہ سے باز رہنے کی وجہ سے اس کے لیے ایک کامل نیکی کا عجر لکھ دیتا ہے سبحان اللہ یعنی برائی کا ارادہ کیا اس نے خیال آیا اور پھر ارادہ بھی کر لیا کہ یار یہ گناہ کروں گا لیکن کیا نہیں کہ نہیں یار بری بات ہے کرنا نہیں چاہیے اللہ تعالی کو کیا جواب دوں گا میں تو اس گناہ سے باز رہنے کی وجہ سے خشیت الہی کی وجہ سے اللہ تعالی کی محبت کی وجہ سے جو کوئی وجہ ہو اللہ تعالی کی وجہ سے تو پھر اللہ تعالی اس برائی کے ارادے کو ترک کر دینا اس کے لیے بھی ایک کامل نیکی کا عجر لکھ دیتا ہے اور اگر اس گناہ کے کرنے کا ارادہ کیا اور پھر اس پر عمل بھی کر لیا تو اللہ تعالی اس کے نام عامال میں صرف ایک برائی لکھتا ہے ایک برائی اور نیکی کر لو تو دس گناہ سے کئی گناہ زیادہ اللہ اکبر اللہ اکبر یہ میرے رب کا کرم ہے یہ میرے رب کا رحم ہے میرے بھائیوں اور بہنوں اس رب کی طرف آؤ جو تم سے اتنا پیار کرتا ہے اتنا پیار کرتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ روایت جو میں نے آپ سے ذکر کی یہ روایت متفق علی ہے اسے امام بخاری بھی روایت کرتے ہیں اور امام مسلم بھی روایت کرتے ہیں امام بخاری اس کو حدیث نمبر 6126 کے تحت روایت کرتے ہیں اور امام مسلم امام بخاری اسحی میں روایت کرتے ہیں حدیث 6126 کے تحت اور امام مسلم اسحی میں روایت کرتے ہیں اس کو حدیث نمبر 131 کے تحت امام احمد بن حنبل اس کو المسند امام احمد بن حنبل میں روایت کرتے ہیں حدیث نمبر 2828 اور اس کو ابن مندہ یہ بھی ایک محدث ہے آپ نے ان کا نام سنا ہوگا مجھ سے پہلے بھی دروس میں لیکن ایک دفعہ پھر بتا دو ابن مندہ وہ ان کی ایک کتاب ہے الیمان اس میں اس حدیث کو حدیث نمبر 380 کے تحت وہ اس کی تخریج کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ نیکیاں کریں اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں برائیوں سے بچیں اور اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم نیک عامال کریں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاخِ مَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاخِ مَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاخِ مَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاخِ